اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے سبھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ کے ساتھ دال چکن کی اتنی آسان اتنی زبردستی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں کہ آپ سالوں یاد رکھیں گے کافی زیادہ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ آتا ہے کبھی زیادہ دال زیادہ گھل جاتی ہے تو کبھی چکن تو آسان سا طریقہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت سی ٹپس اینڈ ٹرکس بتاؤں گی ہے میں آپ کو آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا دال چکن کا سالوں بھی بڑا زبردست سبن کے تیار ہوگا ویڈیو آج کی بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ لوگوں نے لاس تک دیکھنا ہے بہت مزا آنے والا چلیے جی فٹا فٹ سے ٹائمز آیا کیے بینہ اپنی زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس خوشبودہ ڈیلیشیس دال چکن کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے ہم نے لے لی ہوئی ہے تقریباً ڈیٹ پاو کے قریب ہمارے پاس چینے کی دال ہے اس کو ہم نے تین گھنٹے گرم پانی میں بھگو کے رکھا تھا یہ ما شاءاللہ موٹی موٹی ہو چکی ہوئی ہے ساتھ ہم ون کیجی کے قریب چکن کا گوشت دے لیں گے دوسری طرح ہم نے چکن کو بھی اچھے طریقے سے واش کر لیا ما شاءاللہ بالکل صاف سترا سا ہے سب سے پہلے ہم گیس پہ رکھیں گے ایک عدد کڑاہی اس میں ایڈ کریں گے تقریباً ہاف کپ سے تھوڑا سے زیادہ ہم آئل آئل کو اچھے طریقے سے جب گرم کر لیں گے نا تو پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے دو میڈیم سائز کے ہمارے پاس پیاس تھے ان کو ہم نے باریک باریک سا کٹ کر لیا وہ ہے اچھے طریقے سے یہاں پہ ان کو ہم نے ان کا کلر چینج کرنا ہے مطلب لائٹ براؤن سے کر لینے ہے یہاں پہ ہم نے ٹھیک ہے ساتھ ہی اس میں ہم ای مطلب لائٹ کریں گے ڈے ٹیبل سپون کے قریب یہ ہمارے پاس ہے ادرک اور لیسن کا پیسٹ ادرک لیسن کا پیسٹ جو ہے میں نے فریض کر کے رکھا ہوا ہے اس کی جو ویڈیو ہے نا وہ میرے چینل پہ موجود ہے اسی لی طریقے سے یہ نا تین سے چار ماہ چل جاتا ہے فٹا فٹ سے نکالا اور ریسپی میں ڈال لیا اچھے طریقے سے ان دونوں کی ہم نے بنائی کر لینی ہے یہاں پہ چکن کو جی یہاں پہ ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ بنائی کر پہلی ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کا بھی یہاں پہ کلر جو ہے وہ چینج ہونے لگ چکا ہوا ہے یہ پینک سے وائٹ ہونے لگ گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر تھا بہت باریک ہم نے اس کو کٹ لیا ہوا ہے ساتھی تین عدد ہم اس میں ثابت مرچے ایڈ کریں گے ہری مرچوں کا آپ لوگوں نے پیسٹ نہیں ایڈ کرنا وہ تھوڑا سانا پھر تنگ کرتی ہیں اس لیے میں ثابت تھی ایڈ اس میں دال میں کر دیتی ہوں بڑی خوبصورت سی لگ اور اچھا ٹیسٹ دیتی ہیں ان ساری چیزوں کو ہم نے یہاں پہ اچھے سے پہلے بھون لینا ہے ساتھی یہاں پر جی اب اس میں سپائسز ایڈ کرنے کی باری آ جاتی ہے جس میں سب سے پہلے اس میں جائے گا یہ ہمارے پاس خوشک دنیے کا پاورڈر ہے تقریباً وان ٹی سپون حلدی ہے زیرے کا پاورڈر ہے لال مرچ میں بہت کم ایڈ کرتی ہوں اور کالی مرچ جو ہے نا میں نے تھوڑی سے زیادہ ایڈ کرنی ہوتی ہے ساتھی ہم اس میں نمک پہ ا کر کے اور اس کی پھر سے ہم بنائی کریں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے تاکہ یہ مثالہ بھی ہمارا اچھے سے بھون جائے اور جو ہم نے اس میں ٹیمارٹر پیاز وگرہ ڈالے ہوئے ہیں وہ اچھے سے گریوی تیار ہو جائے دو سے تین منٹ ہم نے بلکل لو فلیم پہ کور کر کے رکھا آپ دیکھ سکتے ہیں مثالہ یہاں پہ بہت زبردست سا بھون چکا ہوا ہے اب اس میں جی باری آ جاتی ہے دہی کو ایڈ کرنے کی ہاف کپ کے قریب ہم نے اچھے سے پھینٹا ہوا دہ ہی لے لیا وہا ہے اس وقت ہم نے گیس کا فلیم جو ہے نا بلکل لو کر دیا ہے تاکہ تھوڑا سا ہمیں کریمی کریمی سا فلیور جو ہے نا وہ مل سکے اچھے طریقے سے یہ دہی اپنا پانی چھوڑے گی نا تو آپ نے پانی کو نا بہت زبردست سا خوش کر لینا ہے ٹھیک ہے گیس کا فلیم اب ہم میڈیم کر دیں گے میڈیم فلیم پہ اس کو کور کر کے ہم پکائیں گے لیں جی یہاں پہ دو منٹ ہو چکی ہیں دہی کا پانی بھی اچھے سے خوش کر چکا گریوی بھی ماشاء اللہ بہت پیاری تیار ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن کو ابھی ہم نے گلانا نہیں بہت زیادہ ٹھیک ہے اس پوائنٹ پہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ جی ہمارے پاس چینے کی دال ہے بھی گیوی اس کو ہم ایڈ کریں گے دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر دینا ہے جب ان دونوں چیزوں کو اچھے سے بھول لیں گے نا تو اپنا آئل چھوڑیں گے آئل کو ہم نے ایک لگ پیالی میں ایڈ کر دینا ہے اس آئل کو بھی ہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسا لگنے والا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا تقریباً دو گلاس کے قریب پانی ایڈ کر کے اس کو گلنے کے لیے ہم رکھ دیں گے بلکل لو فلیم لے جی یہاں پہ بارہ سے چودہ منٹ ہو چکے اس کو بلکل لو فلیم پہ کور کیے ہوئے تو الحمدللہ ہماری دال اور چکن کا جو سالن ہے نا بلکل تیار ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ دال بھی بہت زبردستی جو ہے گل چکی ہوئی ہے اور چکن بھی ہمارا یہاں پہ مزید دار سا گل گیا ہوا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بھاری کھٹ کی ہوئی ہری میچے اور ہرا دنیا اور یہ ہم ون ٹی سپون کے قریب گرم مسائلات کریں گے فائنل لوگ کی طرح چلتے ہیں فائنل لوگ کو مصبت کریے گا لے جی الحمدللہ بہت ہی خوشبودار دال اور چکن کا جو سالن ہے نا بن کے ہو چکا ہوا ہے تیار آپ لوگوں نے ضرور اس ریسپی کو اپنے گھر پر ٹرائے کرنا ہے آپ اسے چاہیں روگنی نان کے ساتھ انجوئے کریں یا پھر پراتے کے سات یا تندوری روٹی کے ساتھ یا طرح سے بہت ٹیسٹی لگنے والا ہے یہ جو ہم نے تری سیپرٹ کر کے رکھی ہوئی تھی نا یہ اب ہم اس کے اوپر خوبصورتی کے لیے آئٹ کریں گے ٹیسٹ کے لیے آئٹ کریں گے بہت پیاری لگنے والی ہے اس کی خوشبوں کی بات کی جائے نا تو الحمدللہ بہت پیاری خوشبوں آپ لوگوں نے ضرور اسے ٹرائے کرنا ہے مجھے فیڈبیک ضرور دینا اپنا ڈیر سارا خیال رکھیے گا چینل کو سبسکرائب کریں گ لائفیز